شاہدان دوبارہ اس کا علاقہ فائرلی درسل ہو گئی ہے اور سرکار نے جو دوبارہ جن میں دیرنی کی کوشش کی جو انتوا کا شکار ہونے جا رہا تھا مجرمہ اسے آج اسلام آباد ہائی کونٹ میں ملعی خاور مالکہ صاحب کی دولوں کا خاصتوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج دوبارہ سے فریش کارنکشنز آئے ہیں سیشن ججز صاحب کو کہ ادت اور نکام کی اپیل کا فیصلہ اپنی دل کے ہی ٹائم لائن کے اندر ہی اس کا فیصلہ آئے گا آج اس کلیریفیکیشن کے بعد اور بدعی کی دونوں ترخواستیں خارج ہونے کے بعد اس میں انہوں نے محرم اور گرمیوں کی چھوٹیوں کو جواز بناتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ کی ایڈجیرمنٹ مانگنے کی استعداد ہی تھی اس کو آج ریجیکٹ اور ڈیسمس کرتے ہوئے بقائدہ دوبارہ سمات شروع ہو چکی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب مولیلی اپنے دلائل کو کمبل کر چکے اس وقت موطرمہ بشرا بی بی کے بحاف پر میں اپنے سمیشنز دے رہا ہوں جو کہ انشاءاللہ کل صبح تک موی کر دون ہو جائے گے اور پرسوں آپ ادت اور نکاح کی کیس میں جو ریسیزن ایکسپیکٹڈ ہے وہ آپ سنیں گے آج کی اپیل میں جو مختصراً میں جو آپ کو بتا سکتا ہوں وہ آج یہی بات ہوئی ہے کہ یہ پولٹیکل بکٹمائزیشن کا کیس ہے اور اس قسم کا کیس آج سے پہلے کبھی بھی زابطہ فوجداری میں ایسے کریمینل کیسز نہ کوئی ریپورٹڈ ججمنٹ سے نہ کوئی ایسی پروسیکیوشنز ہوتی ہے اور اس میں دو ہزار دنوں کی تاخیر ہے اور جو پہلے مدعی تھے اس کیس میں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے گواہ وہی رہتے ہیں مگر وہ نئی چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو بیشتر پوائنٹس پر جج صاحب نے نوٹ کیا کہ جو ٹائم لائن ہے خابر مانکہ صاحب اپنے استغاثے میں دیتے ہیں وہ بڑی بے گئے اور وہ ایک قابل اعتبار گواہ نہیں ہے یاد رہے کہ سائیفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو بری کیا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے آزم خان صاحب کا اغواہ ہونا اور ان کے اوپر ایف آئی آر ہونا تھا اسی طرح پوائنٹس پر مانکہ صاحب بھی چھ سال کے بعد جب انہوں نے یہ استغاثہ دائر کیا اس سے چاند روز پہلے ہی کورٹی اوپر اوپرے میں لوگ کیسز ہوئے وہ اغواہ ہوئے پھر وہ گرفتار ہوئے اور پھر وہ جب سامنے منزر عام پر آئے تو انہوں نے اس کیس کا استغاثہ کرنے کا بیڑہ اٹھایا جس میں انہوں نے صرف اکیلے اس استغاثے کو ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کسی بچے نے کسی فیملی میمبر نے ان کو سپورٹ نہیں کیا دو ہزار دنوں کی تاخیر فیملی میمبرز کا نا آنا پہلے کسی اور شخص کا ایک سٹرینجر کا یہ استغاثہ دائر کرنا اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے عدد اور نکاح کے کیس میں عدد اور نکاح کے کیس میں سوسائیٹی کیا کہتی ہے سوسائیٹی کس حد تک اس ایکٹیوٹی کو کیا ان ایکشنز کو ایس کرمینل بیہیویر ریکگنائز کرتی ہے the answer is no نہ کوئی ایسی پروسیکیوشنز ہوتی ہے نہ کوئی ایسی ججبنس ہمارے پاس موجود ہیں یہ میاں بیٹی کا ایک مقدس اور ایک سیکرڈ ریلیشنشپ ہوتا ہے جس میں خاتون is the best judge اس طرح کی پروسیکیوشنز ہونا اور سزائے ہونا جج صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا سلمان صاحب تین بچ کے انتیس منٹ کے بعد میں ہو جاؤں گا میں آپ کا ایک مقتہ بھی نہیں سنوں گا میں نے کہا یہ بہت خوبصورت بات ہے جج صاحب نے اڈیالہ جین میں دورات پونے گیارہ مجھے تک کاروائی کی صرف اسی بات پر یہ بری کر دیں آپ ان کو کہ آپ ساڑھے تین سے اوپر کام کرنے کو تیار نہیں تو ایک استغاسے کے کیس میں اس کی ساتھ سال سزا ہوتی ہے میاں بی بی کے معاملے میں جج صاحب اٹھ کے جیل چلے جاتی ہے جوہاں پر صرف خطر پانک لوگوں کے ٹرائنز ہوتے ہیں دہشت گردوں کی ہوتے ہیں نیب کی ہوتے ہیں وہاں عددت اور نگاہ کا کیس جو ہے وہ رات کیارہ بارہ بجے تک چلتا رہا ایک تاریخ کو دو تاریخ کو اور تین تاریخوں کو سو تین تاریخوں میں کیس کنکلور ہو جاتا ہے بڑے ابجیکشنیبل طریقی سے یہ ٹرائل کنکلور ہوتا ہے فیڈ ٹرائل کے تمام تقاضوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ ٹرائل کنکلور ہوا ہم بہت امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسوں جیسے باقی کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچیں یہ کیس میں عمران خان صاحب اور ایکی ایریا اس میں بائزت بری ہو گئے اور یہ پرسوں اس کا فیصلہ چار دنگے خان ماریکہ صاحب اس کیس کے اوپر پرس کانفرس کرنے جا رہے ہیں تو اس کی کیا اینڈیات ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہونا کے بجائے اب میڈیا کے سامنے لکرمہ لڑنا جاتا ہے دیکھیں یہ میڈیا سے تو میں بھی بات کر رہا ہوں میرا بھی رائٹ ہے ان کا بھی رائٹ ہے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ سن لیجے گا قبل اس وقت میں اس پر مگر ایک بات تو بہت کلیر ہے خان ماریکہ صاحب عدالتوں کو انصاف کرنے سے روح کر رہی ہیں یہ نہیں ہو عمران خان صاحب اسے میری پناہ کانتی ہوئی تھی انچار دنوں سے بھو کر دان کی بات میں سن رہا ہوں وہ اس لیے نہیں ہے یہ جھوٹے مقدمیں بن رہے ہیں وہ بن کے ختم ہو جائے ہیں مین بات یہ عدالتوں کو ان کا گردان ادا کر رہی ہیں عدالتیں اپنا کام آزادانہ طریقے سے اپنے فیصلے سنائیں ان پہ اثر اداس نہ ہو ان کو پریشرائیز نہ کریں انہی جہد صاحب نے ہماری زمانہ پکارج کی تھی آج انتہائی عدب دیترام اور خوشکوار محول میں ہم نے ان کو اسسسٹنس دیئے اور امید کیئے کہ جب سزا ہوئی تھی تو راب تھی آج دن کا اجال ہے شہد آج انصاف سمبان صدق صاحب پچھلی زمانت میں کالی بلی کا تذکرہ ہوا تھا آج سگرٹ اور تنباکوں کا تذکرہ کیا گیا جی دیکھیں آج سگرٹ کی مثال یہ تھی کہ جب سگرٹ بوجھنے والا ہوتا ہے تو اس کو فیک اینڈ ہوتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب اور مشرا عمران کی خلاف جتنے کیسز ہیں وہ فیک اینڈ میں ہیں سب جل کے اپنی موت خود مر چکے ایک آخری اینڈ پہ عدت اور نکاح کا کیس رہ گیا ہے کل صبح جلسہ فیصلہ سنا دیں تو عمران خان صاحب اور مشرا بی بی فیک وازا دیں